الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ وسائل بکشش میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مجموعہ ایک کلام ہے اس میں دو سو ساٹھ کلام عدتار ہیں مناجات بھی ہیں ناتیں بھی ہیں منکوتیں بھی ہیں سلام بھی ہیں اور نادخان اور ناظرانہ رسالہ بھی ہے اس رسالے کے شروع میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حوالہ دیا ہے الترغیب والترہیب حدیث نمبر تئیس اللہ کے محبوب دانائی غجوب منظہن عنی العجوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ احسن القصص قرآن کا بہترین قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب یہ اختتام کی طرف ہے انشاءاللہ عز و جل آج بھی یہی احسن القصص یعنی قرآن پاک کا بہترین واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ حروف کی نسبت سے سلسلہ قرآنی واقعات کی ساتھ نیتیں پہلے نیت کی اہمیت کے مطالق پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادہ سن لیجئے فرمایا نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا النیت الحسناتو تدخلو صاحبہ الجنہ اچھی نیت انسان کو جنت میں داخلی کریں یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب آنے کے لیے آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تاخر شرکت کروں گا تو انبیاء کا ذکر جو ہے نا یہ بھی عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کیا ہے یہ ہے گناہوں کا کفارہ تو سلسلے میں اول تاخر شرکت کریں گے یعقوب علیہ السلام کا ذکر سنیں گے یوسف علیہ السلام کا ذکر سنیں گے سبحان اللہ یہ بھی عبادت ہے یہ بھی نیت کیجئے کہ علم دین کی تازن کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کیجئے اور قرآنی آیات جب پڑھی جائیں گی تو توجہ کے ساتھ سننے اور اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشقباری کی سعادت حاصل کروں گا اور امید رکھوں گا رحمت الہی کی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام سن کر عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا صحابی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاکی ہم آقا علیہ السلام کے لئے پڑھا کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا تو علیہ السلام علیہ الصلاة والسلام یا علیہ نبیہ ناہو علیہ الصلاة والسلام کہوں گا یہ بھی نیت کر لیجئے جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور جو نیکیاں اللہ کی رحمت سے میرے پاس ہیں میں اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے بیکس پناہ میں حدیتاً توفتاً پیش کرتا ہوں با وسیلہ رحمت اللہ العالمین جملہ انبیاء مرسلین صاحبہ طابعین طبعہ طابعین خلافہ راشدین آئمہ مجتہدین امہات المؤمنین تمام مزرگان الدین مومنات و مومنین مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکات احمد علیہ کی خدمت اکدس میں ان کے اولاد کو ان کے والدین کو پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناو علیہ صلاة و السلام کی بارگاہ میں جب قاد پڑا مصر میں اور اطراف میں تو کنعان سے اس سارے بھائی آپ کے پاس آئے اور اب کی بار تو حضرت یعقوب علی نبی جناو علیہ صلاة و السلام نے بالخصوص بھیجا تھا کہ یوسف کو اور اس کے بھائیوں کو ڈھونڈے لاؤ تو بھائیوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناو علیہ صلاة و السلام کو کیسے پہچانا کہ جب یہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے اور کہا کہ یہ بے قدر پنجی ہے آپ قبول کر لیں اور ہمیں غلہ دے دیں تو کیا ہوا حضرت سیدنا یوسف علی نبی ہیناو علیہ السلام نے فرمایا کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کو مارا کوئے میں گرانا بیچنا والی سے جدا کرنا ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کرنا پریشان کرنا تمہیں یاد ہے جب بھائیوں نے فقر و فاقے کا ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر آپ نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا اور یہ بیان کرتے ہوئے آپ مسکرانے لگے اور آپ کے موکیوں جیسے موکیوں جیسے کیا موکیوں سے زیادہ حسین مبارک دانت جب دیکھے جمالِ یوسفی دیکھی تو بھائی پہچان گئے قالو اینکل انت یوسف بولے کہ سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی یعنی سگا بھائی دوسرے بھی بھائی تھے مگر یہ ایک ہی ماں سے تھے جس کو کہتے ہیں ماں جایا بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا بے شک جو پرہیزگاری اور سبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک یعنی عجر زائے نہیں کرتا اب برادرانِ یوسف نے عذر خائی کی ایکسکیوز کیا ماذرت کی بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے اور آپ کو اللہ نے فضیلت دی نتیجہ کے نکلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی بات شاہد دی اور ہم مسکین بنا کر لائے گئے آپ کی خدمت میں اللہ 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 چینل کے ناظرین غور تو کیجئے کہ بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا زدو کوک کیا اندھیرے کونے میں ڈالا بیس ٹونٹی درہم کے عوض کافلے والوں کے ہاتھ غلام کہہ کر بیچ دیا اللہ 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 اور اب آپ بادشاہد کے منصب پریں اور اور بھائی مسکین بن کر غلہ لینے کے لئے آئے ہوئے آپ بادشاہ ہیں اور قوت و طاقت شان و شوقت حیبت عظمت آپ کو حاصل ہیں اس موقع پر آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہمیں تو اگر کوئی زیادتی کرے اور موقع مل جائے غلبہ پانے گا تو ہم تو سارے بدلے نکال لیں یہ اللہ کے نبی ہیں آلہ اخلاق والے کیا کہا قول لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَعُمُ کہا آج اگرچہ ملامت کا دن مگر میری جانب سے لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُم الْيَعُمُ تم پر کچھ ملامت نہیں لَا تَفْرِيبَ لَا تَفْرِيبَ تُجھے میرے آقا دو عالم کے داتا حبیبِ اِقِبْرِيَعَ یوسف علیہ السلام کے بھی نبی یوسف علیہ السلام کے بھی آقا کا اخلاقِ پاک یاد آگیا کہ کفارِ قریش نے کفارِ مکہ نے آپ کے ساتھ کیا ظلم نہیں کیا کیا زیادتی نہیں کیا آپ کے ساتھ آپ کے اہل کے ساتھ آپ کے اصحاب کے ساتھ کئیوں کو شہید کیا صحابہ کو قائد و بند کی صعوبتوں میں ڈالا اور یہاں تک ہجرت پر مجبور کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ بڑی آزمائش کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے اور کفار کے ہاتھ اگر کوئی صحابی یا صحابی آ جاتی تو یہ زیادتی کرتے ظلم کرتے شہید کرتے قائد کرتے مال چھین لیتے ہجرت سے روکتے میرے آقا علیہ السلام اشک بار آنکھوں کے ساتھ اپنے وطن عزیز اپنی ولادت گاہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ جاتے اور آٹھ سال کے بعد اپنے غلاموں کا لشکر جرار لے کر آتے اللہ 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 دس یا بارہ ہزار صحابہ اکرام تو اب سارے اہل مکہ جنہوں نے میرے آقا علی صلاة و السلام پر سنگباری کی تھی مٹی بھین کی تھی الزامات لگائے تھے اور شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں محصور رکھا تھا صحابہ کو تکلیفیں دی تھی آقا کی شہزادی کو تکلیف دی تھی یہ سب سر جھکائے جماعت اور منتظر تھے نہ جانے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور لرز رہے تھے کہ ہماری گردنیں ابھی اڑا دی جائیں گی ہماری بوٹیاں چیل اور کوئے نوچنگ ڈر رہے تھے مگر سبحان اللہ قربان جاؤں میں اپنے آقا کی شان پر تو آپ نے کیا فرمایا لا تصریب علیکم الجاؤں آج تم پر کچھ ملامت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناع علی صلی اللہ والسلام نے فورا والد ماجد کا حال پوچھا تو کہا آپ کی جدائی کی غم میں روتے روتے بنائی بحال نہ رہی بہت ضعف ہو گئی ضعیف ہو گئی اس کو ضعف لگ گیا کمزور ہو گئی تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناع علی صلی اللہ والسلام نے فرمایا اذہبو بقمیسی حاذا فألقوہ علی وجہ ابی یعت بصیر میرا ایک کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے مو پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ اجْمَعِينَ اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ اللہ والوں کی کیا بات ہے انبیاء کی کیا شان ہے فرمار اے کہ کرتہ لے جاؤ میرے والد کے مو پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی یہ کون سا کرتہ ہے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ کرتہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنہ علی صلاة و السلام کا کہ جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو جبریل امی علی السلام جنہ سے یہ ریشمی کرتہ لے کر آیا آپ کو پہنایا اور پھر آپ کے فرزند حضرت سیدنا اسحاق علی نبی صلاة و السلام کو ملا آپ کے بعد یہ کرتہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی صلاة سلام کے پاس پہنچا اور جب یوسف علی سلام بھائیوں کے ساتھ جنگل کی طرف کھیلنے کے لیے جا رہے تھے بہانے سے جب بھائی لے گئے تھے تو حضرت یعقوب علی نبی حینا علی السلام نے ایک ڈبیا میں ڈال کر گلے میں پہنا دیا تھا اور جب بھائیوں نے آپ کو کوئے میں ڈالا تو جبریل امی علی سلام نے آ کر وہی مبارک کرتہ آپ کا نکال کر آپ کو پہنایا تھا جس سے روشنی ہو گئی تھی اندھیر کوئے کے اندر دی تو یہ وہی کرتہ تھا جو حضرت سینا یوسف علی نبی حینا علی السلام نے کہا کہ بھائیوں کوئی لے جاؤ والد کے چہرے پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی مٹھے اسلائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ادھر کرتہ لے کر چلے ہیں کون یہودہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ وہی بھائی ہیں جو یعقوب علی السلام کے پاس یوسف علی السلام کا خون آلودہ کرتہ لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کی خبر میں نے سنائی تھی تو یعقوب علی السلام کے پاس خوشی کی خبر بھی میں لے کر جاؤں گا تو یہودہ برہنہ سر برہنہ پا یعنی کلومیٹرز تین سو چھاسی کلومیٹر تقریبا دوڑتے گئے دوڑتے گئے راستے میں آپ نے توشی کے لیے رکھی تھی کھانے کے لیے رکھی تھی سات روٹیاں شوق کا علم یہ تھا کہ ان کو بھی راستے میں سات روٹیاں بھی نہ کھا سکے اور تین سو چھاسی کلومیٹر دوڑتے ہوئے یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اللہ 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 یہ کمیس لے کر آ رہے ہیں اور ادھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنا علیہ صلات و سلام فرما رہے ہیں بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں سبحان اللہ کیا شان انبیاء کی میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں تو یوسف علیہ سلام کی کوئی خاص مہک اور خوشبو تھی نور الفان میں مفتی احمد یار خان امی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں پیغمبر خدا کی طاقت سے سنتے سنگتے ہیں سینکڑوں میل دور سے آپ خوشبو سنگ رہے تھی جو یوسف علیہ سلام کے کرتے سے آ رہی تھی اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ سلام کے پسین مبارکہ کی خوشبو تو غلاب کی خوشبو تھی مچھے مچھے اسلام بھائیو ادنی چینل کے ناظرین اتنے فاصلے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ یعقوب علیہ سلام نے کیسے سنگ لی سنی بڑے پیارے مدنی پھولیں اللہ تعالی نے ابتدان یوسف علیہ سلام کا معاملہ یعقوب علیہ سلام سے کوشیدہ رکھا تاکہ یوسف علیہ سلام کی جدائی میں یعقوب علیہ سلام مسئبت میں گرفتار ہو سبر کریں اور عجر پورا پورا ملے اور جب جدائی کا دور ختم ہوا کشاد کی فرحت کا دور آیا تو اللہ تعالی نے فاصلہ زیادہ ہونے کے باوجود ان کو حضرت یوسف علیہ سلام کی خوشبو پہنچا دی وہ کمیز جو تھی چاندی کی ایک نلکی میں تھی وہ نلکی حضرت یوسف علیہ سلام کے گلے میں تھی اور جب کمیز کو اس نلکی سے نکال دیا گیا تو جنت کی خوشبویں فضا میں پھیک گئیں پھیل گئیں مہگ گئیں وہ معنوس خوشبویں ہوا کے دوش پر سوار ہو کر یاقوب علیہ سلام تک پہنچیں تو آپ نے پہچان لیا کہ حضرت یوسف علیہ سلام کی کمیز کی خوشبو اور اور جب حضرت یوسف علیہ سلام کوئے میں تھے اس وقت خوشبو نہیں آئی کہ وہ کمیز نلکی میں بن تھی اور اس کی ہواں یاقوب علیہ سلام تک نہیں پہنچی تھی سبا مشرق سے مغرب کی طرف جو ہوا چلتی اس کو سبا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ خوش خبری تو اللہ تعالیٰ نے سبا کو اجازت دی یہی وجہ ہے کہ ہر غم زدہ تک جب بعد سبا کے جھوکے پہنچتے ہیں تو اس کی روح کو تازگی میسر آتی ہے حضرت یوسف علیہ سلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرا کرتہ لے جاؤ والد کے چہرے پر ڈال ان کے آنکھیں کھل جائیں اللہ والوں کے تبرک کی کیا بات مزرگوں کے تبرکات ان کے جسم سے چھوئی چیزیں بیماریوں کی شفا دافع بلا مشکل کشا ہوتی ہیں تو وہ خود حضرات یقینا دافع بلا ہیں مشکل کشا ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس سے آپ کے مبارک بالوں سے صحابہ شفا لیتے تھے جی ہاں صحیح مسلم شریف ردیس نمبر دو ہزار انتر حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مطلقن ریشم کو حرام کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا جمبہ ہے صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک تیالیسہ قصروانیا جمبہ نکالا جس میں ریشم کے پیون لگے ہوئے تھے سامنے اور پیچھے کے چاک پر ریشم کے بیل بوٹے بنے ہوئے تھے حضرت اسمار نے کہا یہ جمبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب وہ فوت ہو گئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں اور اس کے غصال اور دھون سے ان کے لیے شفا طلب کی جاتی ہے اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ شہاب الدین احمد خلی رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں ہم آپ کے جبے کو دھو کر اس کا دھون بیماروں کو پلاتے ہیں ان کے بدنوں پر ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار سے برکت حاصل کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرماتا تھا اب القاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور وہ اس سے شفا حاصل کرتے تھے تو بیمار اس پیالے میں پانی ڈال کر پیتے شفا طلب کرتے اور اس کو پینے سے آپ کے حصار کی برکت سے شفا حاصل ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھانویں عثمان بن عبداللہ بن موہیب بیان کرتے ہیں میرے گھر والوں نے پانی کا برطن تھا اس میں پانی ڈال کر مجھے حضرت ممہ سلمہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ سلم کے مبارک بالوں میں سے کچھ بال تھے جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اس کو کوئی اور بیماری ہو جاتی وہ آپ کے پاس ایک برطن بھیج دیتا میں نے گھنٹی کی شکل یہ کہ ڈبیا دیکھی اس میں سرخ رنگ کے بال تھے حافظ شہبدین احمد ابن حجر اس قلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں شر بخاری اس حدیث سے مراد ہے جو شخص بیمار ہو جاتا وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس ایک برطن بھیجتا وہ اس برطن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کو رکھتی پھر اس برطن میں پانی ڈالتی ان کا دھوون اس بیمار کو پلاتی یا وہ آدمی شفا طلب کرنے کے لیے اس پانی سے غصل کرتا اور اس کو اس پانی کی برکت حاصل ہوتی پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ مبارک بالوں سے شفا حاصل کی جار رہی ہے آپ کے لباس مبارک سے شفا حاصل اس کی برکت سے آقا علی صلی اللہ علیہ کیا بات ہے یہودہ حضرت سینا یعقوب علی نبی علیہ صلی اللہ علیہ کے پاس تین سو چھاسی کلومیٹر دوڑتے وہ پہنچتے ہیں پوچھا یوسف کیسے ہیں یہودہ نے عرض کیا وہ مصر کے بادشاہ ہیں یعقوب علیہ سلام نے جو جواب دیا بڑا غور طلب اور بڑے پیارے پیارے ماں کے ماں کے مدنی کھول ہیں اس میں فرمایا میں بادشاہی کو کیا کروں یہ بتاؤ کس دین پر ہیں اللہ 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 بادشاہت کا سن کر آپ خوش نہیں ہوئے پوچھا کس دین پر عرض کی دین اسلام پر فرمایا الحمد للہ اللہ تعالی کی نعمت پوری ہوئی اللہ تعالی کی نعمت پوری ہوئی اور کرتہ آپ کے چہرے پاک پر ڈالا گیا تو اسی وقت آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں یاکوب علیہ السلام نے فرمایا مینہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ عز و جل کی وہ شان معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے سبحان اللہ اب حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علی صلاة و السلام کے بھائیوں نے اپنے لئے استغفار کے لئے کہا کہ ہمارے لئے معافی مانگیے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے ستانوے بولے اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے بے شک ہم خطاوار ہیں آپ نے کیا جواب دیا کہا جلد میں تمہاری بخشی اپنے رب سے چاہوں گا بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جناہ علیہ صلاة والسلام نے وقت سہر بعد نماز ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کے دربار میں اپنے صاحب زادوں کے لئے دعا کی وہ دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالی نے یوسف علی السلام کے سارے بھائیوں کی خطا معاف فرما دی اور حضرت یعقوب علی السلام کو وحی فرمائی گئی کہ صاحب زادوں کی خطا بخش دی یعقوب علی السلام نے مصر کا ارادہ فرما یا اپنے اہل کو جمع کیا مرد اور عورت کل کتنے تھے بہتر یا تہتر سیونٹی ٹو یا سیونٹی تھری اب اللہ تعالی نے ان میں کتنی برکت دی سبحان اللہ یہ نسل بڑی 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 اتنی بڑی کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی جنا علی السلام بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل یعقوب علی السلام کی لقب ہے تو یعقوب علی السلام کی اولاد کو موسیٰ علی السلام مصر سے لے کر چلے کتنے تھے چھے لاکھ اس سے بھی زیادہ اور اس وقت کتنے تھے جب یہ مصر کی طرف چلے آن سے مصر کی طرف بہتر یا تہتر اور موسیٰ علی السلام کا زمانہ اس زمانے سے کتنے عرصے کے بعد تھا آفٹر فور ہنڈر ایرز چار سو سال کے بعد حضرت سیدنا یعقوب علی 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 السلام بہتر تہتر مرد و زن کا کافلہ لے کر مصر کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا یوسف علی 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 السلام نے مصر کے بادشاہ آزم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی چار ہزار لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمرا لے کر آپ اپنے والد صاحب کی استقبال کے لیے سد ہا یعنی سینک رہے اڑاتے یعنی ریشمی جھنڈے لہراتے کتارے باندے روانہ ہوئے حضرت یعقوب علی پر نظر پڑی دیکھا کہ سہرا رنگ برنگ یعنی رنگ برنگ سواروں سے بھرا ہوا فرما یہ یہ فیرون مصر ہے مصر کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا ہے جس کا لشکر اس شوقت کے ساتھ آ رہا ہے عرص کی نہیں بجان یہ آپ کے فرزن یوسف ہیں علی جبریل علی سلام نے آپ کو تعجم میں حیرت میں دیکھ کر کہا ہوا کی طرف نظر فرمائیے آپ کے سرور میں شرکت کے لیے آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہیں جو مدتوں آپ کے غم کے سبب روتے رہے ہیں فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ گھوڑوں کی تبل و بوک کی آوازیں عجیب سرور پیدا ہو رہا تھا یہ تاریخ کیا تھی محرم کی دس تاریخ آشورہ آشورہ بہت سارے واقعات ہوئے یہ بھی یعنی یعنی یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جدائی ختم ہوئی یہ بھی آشورہ کا دن تھا جب دونوں حضرات والد و ولد پدر و پسر یعنی باپ اور بیٹا قریب ہوئے یوسف علیہ السلام نے سلام ارز کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو جبریل امیع علیہ السلام نے کہا ٹھہری ہے اور والد کو سلام میں اپدا کرنے کا موقع دیجی چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ مضہب الاحزان اے غموں کو دور کرنے والے سلام ہو دونوں صاحبوں نے اتر کر معنکہ کیا یعنی گلے ملے اور خوب روئے اور قیام گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ کے استقبال کے لیے بہت ہی نفیس خیمے میں تھی یہ دخول حدود مصر میں تھا اور دوسرا دخول خاص شہر میں جس کا آگے بیان آئے گا اب سلسلے کا آج کا وقت جو تکمیل کو پہنچا انشاءاللہ عزواجل مزید کل ارز کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم